یا زہرا یا فاتیم یا زہرا یا فاتیم یا زہرا یا فاتیم یا زہرا عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں علی مصوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوشاندید کہتا ہوں آج دس مارچ ہے فرسٹ جماعتی ثانی ہے اور جمعیرات کا روز ہے تمام عامن و عامنات مسلم و مسلمات خصوصاً امام زمانہ اروحان الفضاء کی بارگاہ میں ایام فاطمہ کی تازیت پیش کریں گے اور ساتی سات دعا گو بھی ہیں پور امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و رافیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پربردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد دعاء زیارت فورد تھاستے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الذي اذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا في نعمته اللہم فکما أبقيتنی له فأبقنی لأمثاله وصل على النبي محمد و آله و لا تفجعنی فیه و فی غیره من اللیالی و الایام بارتکاب المحارم و اکتساب المآثم وارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعده واصرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعده اللہم انی بذمت الاسلام اتوسل ایلیک و بحرمت القرآن اعتمد عليک و بمحمد مصطفى صلى الله عليه و آله استشفع لديک فاعرف اللہم ذمتی التي رجوت بها خضاء حاجتی یا ارحم الراحمین اللہم اقضی لي فی الخمیس خمسا لا يتسع لها إلا كرمک و لا يطیقها إلا نعمک سلامتا اقوى بها على طاعتک و عبادة استحق بها جزیلا مثوبتک و ساعتا فی الحال من الرزق الحلال و ان تؤمننی فی مواقف الخوف بامنک و تجعلنی من توارق الهموم والغموم فی حسنک و صل على محمد و آل محمد و اجعل توسلي به شافعا یوم القیامتی نافعا انکا انتا ارحم الراحمین محمد و امام حسن عسکری علیه السلام زیارت فور ثرزدی السلام عليک یا ولي الله السلام عليک یا حجة الله وخالسته السلام عليک یا امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین سل الله عليک وعلا آل بیتک الطیبین الطاهرین یا مولای یا أبا محمد الحسن بن علي انا مولا لکا و لآل بیتک و هذا یومکا و هوا یوم الخمیس و انا ضیفکا فيه و مستجیر بکا فيه فاحسن ضیافتي و اجارتي بحق آل بیتک الطیبین الطاهرین اللہم صل على محمد و آل محمد 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 ہے ایوان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ روح اللمی ہے سورت دربان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے وہ قلبی پنجتل میں صدارت مقام تھی مقام تھی منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ منصب یہی ہے آج بھی شایان فاطمہ فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی شاید ابھی کچھ اور ہو قیامت رکی ہو فرمان فاطمہ شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ رمان فرقے ہو رمان فرقے ہو گواہی سمر کی رمان فرقے ہو بخش کی گواہی اس انتظار میں سمر کی بخش کی سلسبیل ہے احسان فاطمہ ہے میں بخش کی سلسبیل ہے احسان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ بخش کی سلسبیل ہے احسان فاطمہ بابِ بطول ہوں کے در خیمہِ حسین بابِ بطول ہوں کے در خیمہِ حسین ہر دور میں لٹا سروسامان فاطمہ ہر دور میں لٹا سروسامان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے ایک مرسیہ ہے خون شہیدہ کی بود بود ایک مرسیہ ہے خون شہیدہ کی بود بود بکھرا ہوا ہر دور میں لٹا سروسامان فاطمہ کتنے بلندیوں پہ فوج ستم کے سامنے کب ہے علی کلال فوج ستم کے سامنے کب ہے علی کلال شک کے مقابلے میں ہر دور میں لٹا سروسامان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے بابِ بہشت پر مجھے روتے گا کیوں کوئی محسن میں ہوں محسن میں ہوں غلامان فاطمہ محسن میں ہوں غلامان فاطمہ محسن میں ہوں کتنی بلندیوں پہ ہے اے وان فاطمہ محسن میں ہوں روح اللمی ہے سورت دربان فاطمہ محسن میں کتنی بلندیوں محسن میں شوق رکھنے کے باوجود بڑی بڑی اہم دعائیں جو ہے وہ پڑھنے سے انسان قاسر ہے جاتا ہے اور اس کے زمن میں آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ یعنی کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں ہمیں یہ شعور ہوتا ہے باز لوگوں کو کہ ان دعاوں کے کس قدر فوائد ہیں اگر فوائد کا علم نہ ہو اور اس کا اس کی معرفت نہ ہو اس کا ادراک نہ رکھتے ہو تو پھر شوق ہونا جو ہے وہ بے محل ہو جاتا ہے یعنی کہ شوق رکھنا اس بات کے دلیل ہے کہ اس چیز کی کمہ حقہ کچھ معرفت ضرور رکھتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں دل چسپی ہے کہ ان دعاوں کو پڑھا جائے مگر پھر بھی نہیں پڑھ پاتے اس پریشانی سے اس علجن سے نگلنے کے لیے ہم نے کچھ وظائف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ارز کیے تھے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے مزید انسانی زندگی میں کیا علجنے اور مشکلات ہیں تو ایک کی ہے کہ جس گھر میں جاؤ غیبت سننا پڑتی ہے یعنی کہ اسلام نے غیبت کرنے اور سننے کے لیے دونوں کے لیے قدغن لگائی ہے دونوں پر پابندی آیت کی ہے نہ کوئی غیبت کرے اور نہ کوئی غیبت سنے جہاں پر غیبت ہو رہی ہو یا اس کا موضوع تبدیل کر دیا جائے یا وہاں سے دزوردار ہو جائے جائے اٹھ دیا جائے اور غیبت کرنا تو بہت بڑا ہی گھنا ہے مگر بعض جنگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ طاقت و قدرت نہیں رکھتے اور وہاں پر جو ہے وہ غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا کیا کیا جائے کہتے ہیں کہ علیہ میں سے ایک شخص نے ایک دن جناب علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام سے شکایت کی کہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ غیبتیں کرتے ہیں اور گناہن کبیران چونکہ غیبت گناہن کبیران میں سے ہے کبیران میں سے ہے میں انہیں بہت نصیت کرتا ہوں اور غیبت سے منع کرتا ہوں مگر وہ کوئی توجہ نہیں کر دیتے اور اس برے عمل کو ترک نہیں کرتے میں کیا کروں جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب اس طرح کی محفل میں جاؤ اور دیکھو کہ لوگ غیبتیں کر رہے ہیں تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد تو ایک فرشتہ اسی محفل پر پرودگار کی طرف سے موقع کر دیا جائے گا جب بھی کوئی غیبت کرے تو وہ اس فرشتہ اسے اس عمل سے روگ دے گا یعنی اس کا ذہن وہاں سے پلٹا دے گا اور اس کو غیبت نہیں کرنے دے گا اور اسے غیبت وہ غیبت نہیں کر پائے گا اس پر قادر نہیں ہوگا اور اس کے بعد جناب خضر نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی محفل سے نکلتے وقت کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد و آل محمد تو خدا ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے کہ وہ اہل محفل کو اس کی غیبت سے روک دیتے ہیں یعنی بڑی خوبصورت بات ہے اس دور میں جس میں ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں اگر اس میں دیکھیں کہ ہم جس محفل میں جاتے ہیں وہاں غیبتیں اور ہی ہوتی ہیں جب آپ اس محفل سے اٹھتے ہیں تو آپ جیسے ہی جو فرد وہاں سے محفل سے اٹھتا ہے اس کی غیبت شروع جاتی ہے تو کتنی عجیب بات ہے آپ دیکھیں کہ انسان جب بیٹھا ہو تو غیبت سنیں اور جب جائے تو اس کی غیبت کی جائے یعنی خیانت ہی خیانت ہے کسی کے ساتھ بھی لوگ متفق نہیں ہوتے تو اس کے لئے بہتری ان میں سمجھنا ہو یہ عمل ہے جو کہ روز مرہ کی آپ کی زندگی کو اس سے ایک بہت بڑی الجھن سے بھی نکال دے گا کہ بعض جگہوں پر انسان نہیں چاہ رہا ہوتا کسی کے متعلق بات کرنا کسی کے پرسنل ذاتی امور کے اندر دخل دینا بگر ماں گفتگو چل رہی ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے چھٹکارے کے لئے میں ایک مردبہ پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لئے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جناب علیاز محمد خدا نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب اس طرح کے محفل میں جاؤ اور دیکھو کہ لوگ غیبتیں کر رہے ہیں تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وآل محمد تو ایک فرشتہ خدا کی طرف سے اس محفل پر مقرر ہو جائے گا موقع کر دیا جائے گا کہ جب بھی کوئی غیبت کرے تو وہ فرشتہ اسے اس عمل سے روک دے اس قبی عمل سے روک دے اور اسے غیبت نہ کرنے دے تو یوں آپ کی وہاں پر جتنا ٹائم آپ نے صرف کیا ہے وہ پاک ہو جائے گا وہاں پر آپ اس معاصیت خدا میں گرفتار نہیں ہو سکیں گے اب جب آپ وہاں سے چل رہے ہیں اور وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں اب آپ کو خوف ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اب یہ میرے پیچھے میری غیبت کریں گے تو پھر آپ ایک کام کریں جناب خضر کہتے ہیں کہ نکلتے وقت آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وآل محمد بس پھر خدا ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے وہ ان تمام کو روک دیتے ہیں جو کہ آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی غیبت کا ارادہ رکھتے ہیں بہت بہترین عمل ہے بہت سادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وآل محمد بہت آرام سے سب کو یاد ہے اس کے اگر تقرار کی جائے اور اس کے سمرہ سے فائدہ اٹھائے جائے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں توبہ کے باوجود پچھلی زندگی میں کی گئی غیبتوں کا سوچ کے خوف آتا ہے ایک بہت بڑی علجانہ ہے ایک آدمی نیک ہو گیا پروردگار کی بارگاہ میں اس نے توبہ کر لی گئے مالک آئندہ یہ فعل قبی اور یہ معاصیت خدا انجام نہیں دی جائے گی اور اس کے اوپر وہ اہد کھر لیتا ہے کہ پروردگار اب یہ سلاستے پر خدم نہیں رکھو گا تو مگر جو اس نے پچھلی زندگی میں معاملات کی ہیں تو انسانی ذہنیں اس کو بار بار متوجہ کرتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا تو یہ بھی ایک بہت بڑی علجان ہے اس میں کہتے ہیں کہ سورہ حجرات کا پڑھنا سورہ حجرات کا پڑھنا پچھلی زندگی کی تمام غیبتوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی بعض لوگ جن کو غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کے تو یہ تک ذہن میں نہیں ہوتا کہ وہ کس کس شخص کی انہوں نے غیبت کی ہے چند لوگ ان کو یاد رہ جاتے ہیں اگر وہ ان سے معافی مانگ بھی لیں تو بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے کہا جائے کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی تھی تو وہ ناراض ہو جائیں یہ نہیں یہ نہیں سوچتے کہ دینداری اختیار کر رہا ہے میرے پاس آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے غیبت کی تو میں بھی کھلے دل سے اس کو معاف کر دوں مگر وہ مطلب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ غزبناک ہو جاتے ہیں تو انسان کی حمد نہیں پڑتی کہ جا کے ان سے کہے کہ جی میں نے آپ کی غیبت کرتا رہا ہوں وہ باہر ایتھیکلی بھی ہے کہ وہ پوچھیں گے کیوں کرتے رہے یہ تمام چیزیں ہیں تو اس کا بہترین حل ہے اور بہت سارے لوگوں آپ بھول بھی گئے ہیں ناجہ نے کس کس کی غیبت کی اس کو بھول گئے تو اب کیا کیا جائے کہ سورہ حجرات پڑھی آئے کہ جو شخص سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا تو پچھلی زندگی کی تمام غیبتوں کا کفارہ ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے نکل گیا وہ ان تمام چیزوں سے مگر اب اہد بادے پکا پرودگار کے ساتھ ایسا اہد جو کبھی ٹوٹنے والا اور ہم نے پچھلے جو ہے وہ اسکار کے اندر ان اہد کی طرف بھی اشارہ کیا اس کے بھی اسکار اگر آپ اس کے اندر دل جمعی کے ساتھ اہد نہیں کر پاتے ہیں اور واپس اسی گناہ آلو زندگی میں پلٹ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم نے اسکار جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ان کے ذریعے سے ان کی برکات کے ذریعے سے ان آیاتِ الہی کے قومت کے ذریعے سے آپ اس کے اوپر ثابت قدم رہیں گے کیونکہ جو بھی شخص پرودگار کے طرف ایک قدم بڑھاتا ہے پرودگار اس کی مدد کرتا ہے ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے اس کو کہ جو شخص نیک ہی کا ارادہ کرے اور ایک جنہ پر ہم نے بیان کیا تھا مجھے یاد آ رہی ہے وہ حدیث آئیم آئیم السلام سے کہ جو شخص نیک ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پرودگار اس کو دنیاوی انعام میں اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو بھی نیک وساحل افراد قرار دیتا ہے یعنی ایسے افراد بھیجتا ہے ان کی اولاد میں کہ جو کہ نیک وساحل افراد ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں یہ تمام چیزیں تو ہوگیں دنیاوی اس کے فائدے کے لیے اور نیکی اختیار کرنے کا اپنا فائدہ ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مطلب بہت اچھی زندگی آرام سے جو ہے وہ انسان کی گزر جاتی ہے اور یہاں سے جو قضب فیض کرتا ہے یہاں پر جو زمین ہموار کرتا ہے یہاں جو بیج بوتا ہے جو فصل بوتا ہے وہ آخرت کے اندر کاٹتا ہے بہترین جب نیک زندگی اختیار کر چکا تو نیکی کے بیج بھائے گا اور ان کے سمرات بھی آخرت میں وہ پائے گا تو یعنی دنیاوی فائدہ بھی اور اخرفی فائدہ بھی اور مگر پروردگار ایسے بندے کو ویلکم کرتا ہے کہ ایک انسان نیک ہونا چاہ رہا ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ کی نفس کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اندر کتنے ثابت قدم رہتے ہیں اور اگر نہیں رہ پا رہے ہیں تو اسکار موجود ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اس طرح سے آپ کو لیجئے ان آیاتِ الہی کی تجلی دیکھئے دیکھئے محمد والے محمد نے آپ کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں اس قرآنِ کریم سے نکال کے آپ کو دیئے کہ ان آیت کو اتنی بار اس طرح سے ایسے پڑھو تو تم اپنے ارادے میں اٹل ہو جاؤ گے اور دوبارہ کبھی بھی معاصیت بری زندگی میں قدم نہیں رکھو گے تمہیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر پہت دھیان دیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں مگر ناظرین آپ کی پوری زندگی یکسر تبدیل کر دینے کی حامل ہیں کیونکہ یہ آیاتِ الہی ہیں تھوڑا سا مزید اور آگے بڑھائیں گے کہتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں بہت جھوٹی قسمیں کھائیں ہیں یہ تمام کومن ایشیوز ہیں ہمارے مارچرے کے اگر کسی کو قسمیں کھانی کی عادت ہو جاتی ہے اور اس نے بڑی جھوٹی قسمیں کھائیں ہیں اب کیا کریں سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے تو نمازِ ایشیوز کے لیے تجدیدِ وضو کریں نمازِ ایشیوز کے لیے تجدیدِ وضو کریں کرنا جھوٹی قسموں کے برے آثار کو ختم کر دیتا ہے اللہ علیہ وسلم یعنی جھوٹی قسمیں کھانے کے جو اثرات ہوتے ہیں جو روحانی و معنیوی اس کے اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی کے اوپر جو نحوست پڑتی ہے ان کو دھوڑا لے گا یعنی نمازِ ایشیوز کے لیے دوبارہ وضو کریں اگر آپ وضو سے ہیں تو پھر آپ وضو کریں یہ تجدیدِ وضو کریں یہ آپ کا وضو کرنا جھوٹی قسموں کے برے اثرات کو روح ختم کر دے گا اب اس میں آپ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں اگر ہم ان کو غور کریں یہ تمام چیزیں انسان کو خدا کی طرف راکتے گا اندیا دے رہی ہیں یعنی جو شخص خدا سے رابطہ جتنا بڑھاتا چلا جائے گا کہیں پھر آیا کہ اس سورے کی تلاوت کر لیں کہیں آیا کہ جی اس درود کو پڑھ لیں کہیں آیا جنابِ علی کے آپ تجدیدِ وضو کر لیں یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ پروردگار کی قربت میں داقل کرنے کے لیے آپ کو احتمام کر رہی ہیں اس کا کہ میرے بھولے بسرے بندے اگر تم ان الجن میں گرفتار ہو ان تمام الجن میں گرفتار ہو چلو تم وضو کر لو اب آدمی جب وضو کرے گا تو یقینا نماز بھی پڑھے گا عشاء بھی پڑھے گا جب عشاء پڑھے گا پروردگار کی بارگاہ سے تمثل اختیار کرے گا اس کی بارگاہ سے اس کا رابطہ پر قرار ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ پروردگار یہی چاہرہ تھا کہ اس کو صراطِ مستقیم پر لے گر آ جائے جب صراطِ مستقیم پر آ گیا تو اس کی زندگی بھی دنیا بھی بن جائے گی اور اغوا بھی بن جائے گی کہتے ہیں کہ فشارِ قبر اور قبر کے عذاب کا سوچ کر بہت ڈر لگتا ہے موت یہ سوچنا اور خوف کھانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ رحمتِ الہی میں سے ایک رحمت ہے کہ انسان کو موت سے ٹھوکر کھانے سے قبل خیال آ جائے کہ وہ عذابِ قبر کو اس میں فیس کرنا ہے اور فشارِ قبر سے بھی گزرنا ہے وانا بعض لوگ تو ہیں جن کو مولا فرماتے ہیں کہ وہ موت سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور جب موت سے ٹھوکر کھا کے گرتے ہیں تو پھر وہ ان کا ہوش میں آنا بے سوت ہو جاتا ہے پھر ان کو فوراً ان تمام چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے تو کیا کہنے اُس شخص کے یہ بھی رحمتِ الہی میں سے ایک رحمت کی ایک تجلی ہے کہ آپ کو اور ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو ہم ادھر متوجہ ہو جائیں ہمیں یاد آ جائیں اور اس چیز کا خوف کھانے لگیں کہ پربردگار ہمیں فشارِ قبر بھی ہوگا عذابِ قبر بھی ہوگا اس کا کیا کیا جائے تو امام علی رضا علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہر جمعہ کو اگر کوئی شخص ہر یومِ جمعہ اس میں مبارک الباریو سو مرتبہ پڑے تو خدا اس کی قبر میں تو خدا اس کو قبر میں تنہ نہ رکھے گا اور اس کے لیے ایک منس قرار دے گا اللہ اکبر اس تنہائی سے انسان کو خوف کھانا چاہیے اللہ کی پناہ جس کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے ایسی تنہائی میں ایسے پریزن میں انسان چلا جائے اپنے ان بدعمالیاں کی وجہ سے انسان کو اس دنیا میں ان بہترین لمحات واللحظات کے اندر ان گنیوی گھڑیوں کے اندر ان تمام چیزوں کے طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور بارگاہ محمد وعال محمد میں التجا کرنے چاہیے کہ مولا مجھے حل بتائیے اس قرآن کریم سے حل بتائیے اس اپنی الہائی کتاب سے حل بتائیے مولا یہ جو آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفی نبی مکرم کے قلب اثر پر نازل ہوئی اس میں سے مجھے بتائیے میں بہت ضعیف و کمزور و لاچار بندہ ہوں مولا مجھے اس میں سے بتائیے تاکہ میں ان تمام چیزوں کو ایک ماجز کی تیلی کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا میں عذاب قبر کو کس طرح سے برداشت کروں گا مولا میں ذرا سا ذرا سی ٹھیز برداشت نہیں کر سکتا چاہیے اور ان آئم مجھے الحدا کی بہرگاہ میں عرض کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے لئے ہمارے لئے کیا حل لے کر آئے ہیں دوسرا حل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سادت حاصل کریں گے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ محمد علی محمد سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے پر عذاب قبر نہیں ہوگا اللہ محمد یعنی جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرے گا دیکھیں تمام الجھنیں و پریشانیاں زندگی کی زندگی کے اختتام کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہیں ہم سمجھتے نا یہ الجھن یہ پریشانی یہ فلاں یہ فلاں یقینا ہیں بہت زیادہ الجھنیں ہوتی زندگی معنی جو ایک پجرے میں بند ہو مگر بہرعال اس زندگی کے ساتھ ان تمام پریشانیوں اور الجھنوں کا اختتام ہو جانا ہے اب جو پریشانی حقیقی ہے جو اصل میں جو پریشان ہونا چاہیے وہ ہے انسان کی اخروی زندگی کے بارے میں کہ وہ کیسی ملنے والی ہے آپ اس طرف متوجہ ہو جائے اپنی اس زندگی کے اندر تو وہ کامیاب ہو گیا وہ نکل گیا ان تمام چیزوں سے وہ منزل کو پا گیا اس نے سرات مستقیم کو درک کر لیا پہنچ گیا وہ محمد آل محمد کے در پر اور ان سے قضب فیض کر لیا اور اس کتاب کے ساتھ متمسک ہو گیا قرآن اور اہل بیعت کے ساتھ جو کبھی جدہ نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوسر پر نبی کریم کے پاس پہنچیں گے سور ملک کی تلاوت کرنے والے پر عذاب قبر نہیں ہوتا تو ہمیں چاہیئے کہ سور ملک تلاوت میں مداوت کریں پھر ایک اور حل آپ کی خدمت میں پیش کر اور آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ پرگرم کو مزید جہدوں کے ساتھ آگے چلانا ہوتا ہے ایک آخری حل اس کے بعد کل کے پرگرم میں انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید اس کے حل آپ کے خدمت میں پیش کی جائیں گے ہمام جعفر صادق علیہ مسلم سے روایت پیچھتر بار سور الحق پڑھی جائے تو یہ عمر عمر مشکل ترین آپ کی اوپر سے آسان ہو جاتا ہے بہت خوبصورت عذکار ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ایک طویل ٹائم آپ کا لے لے بہت چھوٹے عذکار ہیں اور بہت عظیم فوائد کے حامل ہیں ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ان کی طرف متوجہ ہوں سیگمنٹ کا اختتام کروں گا اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ہمیں اور آپ کو ان تمام ہدایت کی باتوں کی طرف ان تمام وظائف کی طرف ان تمام نور کی تجلیات کی طرف اور خصوصاً محمد وآل محمد اور قرآن یعنی قرآن اور اہلِ بیت کے ساتھ ہم متمسق رہیں پوری زندگی تاکہ ہماری اس زندگی میں بہار آجائے اور ہماری آخرت کی زندگی بہترین ہو جائے ناظرین ہمیں جانا ہوگا ایک چھوٹی سی بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو پروگیان کو مزید آگے بڑھائیں گے چلتے ایک بریک پہ یا زہرہ یا فاتیم یا زہرہ یا فاتیم یا زہرہ یا فاتیم یا زہرہ